موسیقی آؤ خط لکھنا سیکھے استاد صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ تین چار بچوں نے زفر کو گھیر رکھا ہے اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ بڑے غوار سے دیکھ رہے ہیں یہ خط زفر کو سکول کے پتے پر ملا تھا جو اس کے مامو ذات بھائی اختر نے لکھا تھا اس نے زفر کو اپنی سالگرہ کے موقع پر جہلم بلائیا تھا زفر اپنے دوستوں کو خط پڑھ کر سنا رہا تھا استاد نے زفر سے پوچھا کہ یہ خط آپ کو کس نے لکھا ہے زفر نے بتایا کہ خط میرے مامو ذات بھائی اختر نے لکھا ہے جو جہلم میں رہتا ہے اس نے مجھے اپنی سالگرہ پر بلائیا ہے استاد صاحب بہت خوش ہوئے کہ ہمارے بچے خط پڑھ لیتے ہیں اب انہیں خط لکھنا سکھایا جائے انہوں نے زفر سے پوچھا بیٹا تم اپنے بھائی کو جواب لکھو گے زفر جی ہاں لیکن ابھی مجھے خط لکھنا نہیں آتا استاد آئیے آپ کو خط لکھنا سکھاتے ہیں سب بچے جی بہت اچھا استاد صاحب تختہ تحریر کے پاس آئے چوک پکڑا اور بولے فرض کریں یہ بورڈ وہ صفحہ ہے جس پر ہم خط لکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم اس صفحے کے دائیں کونے پر اپنے گاؤں یا شہر کا نام لکھیں گے اس کے نیچے والی سطر پر تاریخ لکھی جائے گی تاکہ پڑھنے والے کو فوراں پتا چل جائے کہ یہ خط کہاں سے آیا ہے اور کب لکھا گیا ہے اس کے بعد جس کے لیے خط لکھا جا رہا ہو اس کے لیے عدب یا پیار کا کوئی لفظ استعمال کریں گے جیسے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے پیارے بھائی دوست کے لیے پیارے دوست اور بڑوں کے لیے مہترم بھائی جان، ابباجان وغیرہ جیسا کہ میں نے اب لکھا ہے خط کی اگلی سطر میں السلام علیکم لکھ کر خیریت کا ذکر کرتے ہیں اوپر اپنے مطلب کی ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں آخر میں اپنا نام درج کریں گے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ زفر کے بھائی نے اسے اپنی سالگرہ پر بلایا ہے کیوں نہ ہم زفر کی طرف سے اسی خط کا جواب لکھیں بچے جی یہ تو بہت اچھی بات ہے زفر بھی اپنے دل میں بہت خوش ہو رہا تھا استاد نے بچوں کو اس خط کی تیاری میں سوال جواب کے ذریعے سے اپنے ساتھ شامل رکھا آخر مطلب کی باتیں ختم ہو گئیں وہ کچھ اس طرح سے تھیں جیسے آپ تختہ سیاہ پر دیکھ رہے ہیں آخر میں استاد صاحب نے بتایا بچوں ابھی خط ختم نہیں ہوا اس پر زفر کے گھر کا پتہ بھی لکھنا ہے تاکہ خط اسے مل سکے انہوں نے بتایا کہ پتہ ہمیشہ لفافے پر لکھا جاتا ہے اور پتے میں نام شہر گلی محلے اور مکان نمبر لکھا جاتا ہے اگر کوئی گاؤں میں رہتا ہو تو گاؤں داکھانے اور زلے کا نام لکھنا ضروری ہے زفر اپنے خط پر پتہ اس طرح لکھے گا جیسے کہ سامنے خط پر دیا گیا ہے اب بچے بہت خوش تھے انہوں نے خط لکھنا سیکھ لیا تھا سب ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ اب ہم بھی اپنے دور کے رہنے والے بھائی بہنوں کو خط لکھا کریں گے زفر نے تو یہی خط اپنی کاپی میں لکھ لیا تھا گھر آ کر اس نے اپنے ابا جان کو کاپی دکھائی انہوں نے کہا کہ بیٹا اسے صاف کاغذ پر لکھ لو میں تمہیں لفافہ لا دیتا ہوں اس پر پتہ لکھ کر آج ہی لیٹر بکس میں ڈال دینا دکھانے والے اسے کل پرسوں تک اختر تک پہنچا دیں گے